شام میں ایران اور روس دونوں ہی ایک دوسرے کے اثر و نفوس کو کم کرنے کے لئے کوشہ ہیں جس میں شامی سیرین حکومت کے ساتھ مل کر شامی نوجوانوں کو تعلیم دینے کی بجائے بندوق دے رہے ہیں شام ایران اور روس کی اثر و نفوس کی خاطر شیعہ جنگجووں کی بھرتی مہم ہستے بستے انبیاء کی سرزمین شام کو عالمی طاقتوں امریکہ روس کے ساتھ مل کر خندرات میں بدل دینے کے بعد اب ایران شام میں اپنے اثر و نفوس کی خاطر دنیا بھر سے اپنی دہشت گرد پر اکسی ملیشیاوں میں نوجوانوں کو مذہبی بنیادوں پر بھرتی کر رہا ہے اس بھرتی مہم میں ایران اور روس کے درمیان مقابلہ ہے ایران شام میں اپنی دہشت گرد ملیشیا فاطمیوں شیعہ نوجوانوں کو شامی مسلمانوں کو خون و خاک میں لطپت کرنے کے لئے بھرتی کر رہا ہے جبکہ روس نے لہوالشیخ نامی ایک تنظیم بنا رکھی ہے جس میں شامی سرین حکومت کے ساتھ مل کر شامی نوجوانوں کو تعلیم دینے کی بجائے بندوق دے رہے ہیں شام میں ایران اور روس دونوں ہی ایک دوسرے کے اثر و نفوس کو کم کرنے کے لئے کوشہ ہیں یہ بھی زمینی حقیقت ہے کہ دونوں حملہ آور ممالک شام کی اسد رجیم کے دفاع میں پیش پیش ہیں مگر دونوں کو ایک دوسرے سے بھی شکایات ہیں شام میں انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے ادارے سرین آبزر ویٹری کے مطابق مغربی فرات، الحسکہ اور کامشلی جیسے اہم شہروں میں ایک طرف ایران، اپنی فاطمی مون، ملیشیا میں مقامی اور دنیا بھر سے شیعہ جنگجو لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے اور دوسری طرف روس، لباہل شیخ، بریگیٹ میں مقامی لوگوں کو بھرتی کرنے کی موہم جاری رکھے ہوئے ہیں مغربی فرات میں روس کی طرف سے بھرتی موہم کے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد مقامی سطح پر ایران کے اثر و نفوس کو کم کرنا اور دوسری طرف سرین ڈیموکریٹک فورسز کے اثرات کو کم کرنا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ جنوری کے بعد اب تک ایران نے مغربی فرات کے علاقوں میں سات سو دس افراد کو بھرتی کیا ان میں سے تین سو پندرہ نیشنل ڈیفنس ملیشیا میں بھرتی کیے گئے انسانی حقوق آپزور گروپ کے مطابق ملیشیا میں بھرتی ہونے والے تین سو پچانویں افراد عام شہری اور یا مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں انہیں جنوبی کامشلی میں ایک ٹریننگ سنٹر میں جنگی تربیت اور اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اسکری تربیت ایک ایرانی کمانڈر الحاج علی کی زیر نگرانی انجام دی جاتی ہے دوسری طرف روس میں بھی اپنا اثر و نفوس بڑھانے اور اس کے مقابلے میں ایران اور سرین ڈیموکریٹک فورسز کا اثر کم کرنے کے لئے بھرتی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں رماسال فروری میں اسد رجیم کے ساتھ رابطے کے بعد الکامشلی کے قبائلی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی تھی اور انہیں اپنے نوجوان افراد کو روسی حمایت یافتہ ایک اسکری گروپ میں بھرتی کرانے کی ترغیب دی تھی شام سے ٹرمپ کے امریکی فوجی انخلاص مطالق بیان کے بعد مایوس شامی کردوں کو نئے احتحاد کی تلاش تھی جس کے لئے روس سے شامی کرد سربراہوں کی ماسکوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا